بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان احمد محمود ناظرین آج میں لاہور میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں سید کاشف موسیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ ایک فلم میکر ہیں اگر ہم فلموں کی بات کریں تو آپ نے تقریباً 150 فلمیں بنا چکے ہیں تو اس کے علاوہ میوزک کے حوالے سے ہم بات کریں بہت سارے میوزک بچوں کو سکھائی ہیں بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا ہے اور ڈاکومنٹری میں بھی آپ کام کرتے رہے ہیں تو آج ہم میوزک کے حوالے سے بات کریں گے فلم میکنگ کے حوالے سے بات کریں گے ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے اور خاص طور پر جو فلم انڈسٹری ہے وہ جو زیوال کا شکار ہو رہی ہے اور آج کل کے جو ڈرامی بن رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم سید کاشف موسیل صاحب سے خصوصی گفتگو کریں گے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام جی کیسے ہیں آپ بہترین جی آپ ٹھیک ٹاک ہیں بالکل ٹھیک ٹاک اچھا تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر ایم آنڈ جی آپ لوگ اتنے نوجوان اور اتنے محنس اس پہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے یار زبردست میں نے آپ کا پہلا کام بھی دیکھا ہے زبردست ماشاءاللہ تینکیو کاشف صاحب کاشف صاحب پہلا سوال میں اکثر جو میں اپنے انٹریو میں پوچھا کرتا ہوں تعلیم کے حوالے سے تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا اچھا یہ آپ کو سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ ٹھیک ہے میں نے ایک اچھے کرسچن سکول سے جب انگریزی کی تعلیم جس کو کہا جاتا ہے وہاں سے اپنی ایجوکیشن شروع کی بٹ میرا ہمیشہ سے اس تعلیمی نظام سے کانفلیکٹ ہے کیونکہ وہ خاص قسم کے ایک لوگ بڈیوز کرتا ہے اس کو ایک خاص قسم کے لوگ چاہیے جو کہ خاص قسم کی میموریزیشن پر بیزد ہے جو اچھے رٹے لگا سکتا ہے جو خاص قسم کی چیزیں کر سکتا ہے ان کے نمبر آتے ہیں وہ کیا سی آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں جو ہمارے اس زمانے کے جو بچے تھے یا جو وہ والے لوگ بنے جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں یا انہوں نے تعلیم دی اور پھر نوکریوں پر لگ گئے اور بس آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو تعلیم ہے کانفلیکٹ آپ کا اس کے ساتھ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نمبروں کے پیچھے بھاگتے ہیں لرن کچھ نہیں کرتے دیکھیں ہماری ایجوکیشن میں اور جو باہر کی ایجوکیشن ہے اس میں بیسک فرق یہ ہے کہ نمبر ون تو وہ یہ کرتی ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں سب کو کرا کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو مختلف کپیسٹی اور کیپیبلیٹی دے کے پیدا کیا لیکن تو آپ سب کے لیے ایک جیسا نظام کیسے لا سکتے ہیں اب اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جیسے یہ جو آئیکیو ہے یہ خاص قسم کے میتھمیٹیشن نے یہ ٹیسٹ ڈیزائن کیا اب یہ ایک آرٹس کے اوپر یہ اپلائے نہیں ہو سکتا تو آپ کیسے اس کو جج کریں گے یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ اگر آپ ایک مچھلی کو اس طرح جج کریں گے کہ وہ درخت پہ کتنی تیزی سے چڑھ سکتی ہے تو وہ بیچاری ساری عمر فیل ہی ہوتی رہے گی تو یہی کانفریکٹ ہے تو نظام ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہر ایک کو ایک ایک ایکول آپرچنیٹی ہونی چاہیے تب ہی ہمارا پاکستان انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکتا ہے سر پاکستان کی تعلیمی نظام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں تعلیمی پاکستان کا ایک نمبر ون تو پاکستان میں دو تین قسم کے تعلیمی نظام ایک تو وہ ہے جو بالکل جیسے ہم کہے اس کو تین اگر کلاس میں کریں کہ لور میڈل تو ایک تو وہ تعلیم ہے جو بالکل لور کلاس جو لے رہی ہے اس تعلیم کا تو کیونکہ میں نے کافی زیادہ کریٹیو ورکشاپ گاہوں میں جا کے اپنی جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ میں نے کی ہے بہت زیادہ تو مجھے پتا ہے کہ جب ہم استادوں کے پاس میں نے لٹرلی ان سکولوں کو بھی جا کے ان کے ٹرین کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے میری اور میری ٹیم نے دور دور گاؤں میں جا کے جو ایکچلی صرف درختوں کے نیچے سکول تھے نمبر ون تو خیر ان کا جذبات اپنی جگہ لیکن جو پڑھانے کا جو طریقہ ہے جس سیلیبس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ سیلیبس وہ جو انسان ہے جو بچہ ہے جس کے اندرے اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ آئنسٹین بھی من سکتا ہے why not اگر اس کو صحیح ساری نشو نما کے نہیں دی جائے تو وہاں پہ کیا تھا کہ جب ہم بات کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے جو پنجابی میں آپ کو میں بتاؤں گا وہ کہتے تھے اہ نئے جی اے نہیں من سکتے اے نوہ دنڈا چاہید ہے تو تدھی ہی صحیح ہوں گے اگر ایک استاد کا اپنے سٹوڈنٹس کے بارے میں یہ ہو تو سٹوڈنٹ کو کیسے سکھا سکتا ہے تو یہ سارے کانفریٹس ہیں جس کی وجہ سے میں اب ایک اور چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوتی ہے ٹھیک اچھا سر فلم بنانا بہت مشکل کام ہے تو سر اس میں آپ کو آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا اب یوزک میں فلم میں فرسٹ اوال فلم کی بات کرتے ہیں تو فلم میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو اچھا یہ جو ساری چیزیں جو ہے نا یہ فلم میکنگ جو ہے نا یہ بہت ساری چیزوں سے کنیکٹڈ ہے ان دی سنس کہ یہ ایک ایسا آرٹ ہے کہ جس میں رائٹنگ ابیلیٹی آپ کی فوٹوگرفی کی ابیلیٹی آپ کی تھیاٹریکل ابیلیٹی آپ کی میوزک کی سنس آپ کی لائٹنگ بہت ساری چیزیں مل کر پھر یہ فلم میکنگ کے لیے ایک بندہ تیار ہوتا ہے تو اس طرح سے میں بہت ساری چیزیں کرتا ہوا آ رہا تھا میں نے تھیاٹر بھی کیا میوزک کیا لکھا اور بہت ساری چیزیں پڑھائیں بھی تو پھر ہوتے 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 ایک بڑی ایک ٹرانزیشن بنی اور پھر میں نے فلم میکنگ میں آیا جس میں شروع میں میں نے ڈاکیمنٹریز بنائی اور پھر کمرشلز اور پھر مختلف چیزیں کوئی ایسی فلم جو آپ کی لائف میں یادگار ہو میری اپنی فلم کی بات کر رہے ہیں اپنی فلم یا کوئی اور جو آپ کو یادگار ہو میں ایک میں نے پروجیک کیا میں اس کی آپ کو تھوڑی سی کہانی بتا وہ پروجیک اس طرح سے تھا کہ وہ پروجیک جو ہمارے لیٹ گاونر ہیں سلمان تاسیر صاحب جو ان کے ساتھ مل کر ایک پروجیک ڈیزائن کیا کہ بچوں کا ایک چینل تھا ہم نے کہا کہ ایک ایسی کوئی چیز بنائی جائے جس میں ہم بچوں کو انسپائر کر سکیں کیونکہ میں بچوں کے ساتھ بڑی بڑی انٹریکشن رہتی تھی تو میں جب لڑکے لڑکیوں بچوں کو جب سوال پوچھتا تھا کہ بڑا انسان کیسے بن سکتے ہیں تو اکثر کا جواب یہ ہوتا تھا کہ سر ہم بڑا انسان نہیں بن سکتے ہیں میں نے کہا جی کیوں تو انہوں نے کہا جی یا تو بڑا انسان بننے کے لیے پاکستان میں آپ کا ممہ چاچا یا کسی بیروکریسی میں لگا ہو یا آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں تو پھر آپ تو بڑا انسان بن سکتے ہیں ادھوائیس کوئی نہیں سی ہے اب مجھے یہ چیز ابزورب نہیں ہوتی تھی تو میں نے ریسرچ کر کے بیس کہانیاں نکالی ان ایسے لوگوں کی جن کے بہت ہمبل بینگراؤن تھے لیکن وہ اپنی لگن ہارڈ ورک تعلیم کے ساتھ جڑے رہنے سے وہ آج پاکستان کی ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں تو ان بیس کہانیوں میں سے پھر ہم نے نیرو ڈاؤن کر کے تین کہانیاں تیرہ کہانیاں نکالی اور پھر ہم نے وہ کہانیاں بنائیں اور ان کی انسپریشن پھر وہ ٹی وی پہ چلی اور پھر میں آپ کو بتاؤں ان کہانیوں کے بارے میں ہمیں ٹیلی ویژن سٹیشن پہ پیرنٹس کے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹی وی دیکھنا بند کر دیا تھا لیکن صرف آپ کے پروگرام کی ویسے ہم انہوں نے سپیشلی کہتے ہیں کہ یہ پروگرام دیکھیں اور وہ میں آپ کو ایک اور سا سا دائٹ کرتا جاؤں کہ بہت ساری انسٹیٹیوٹس نے جو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب بھی ہمیں اور یونیورسٹیز نے اور ٹاپ یونیورسٹیز اور ٹاپ پرائیوٹ کالجز اور سکولز نے مجھ سے جب میں انہوں نے ورکشاپز کر آیا ان کو دکھائی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دے دیں کیونکہ ہم ہم جو ہیں جب بھی ہمیں کسی کوئی مثال دینی ہوتی ہے تو ہم کسی گورے کی مثال دیتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ ایسی کوئی بنی ہیں کہانیاں جس میں ہمارے اپنے لوگوں کی تو ڈاکومنٹری ریسرچ کے بارے میں کیا کچھ کیا آپ نے اچھا ایک دفعہ ہم نہ ایک چیز میں ہم اسی طرح ہم ایک ٹریول کر رہے تھے ساؤتی اس ایشیا میں پورا جس میں ہم تھیائٹر اور اس کے تھروں لوگوں بچوں کو چیزیں کرا رہے تھے تو اس میں پھر ہم جب ایک دفعہ ہم بنگلہ دیش گئے وہاں پہ پوری ٹیم تھی ہمارے ساتھ جاری جس میں پاکستان سے صرف میں تھا اس کے علاوہ انڈیا سے دو لوگ تھے دو لوگ نیپال سے تھے اس ٹیم کا حصہ اور دو لوگ بنگلہ دیش سے تھے اس سنہ سب تھے اور دو لوگ انگلنڈ سے تھے یہ ایک پوری ٹیم تھی سیف دی چلن کی ٹیم تھی سیف دی چلن جیو کے یہ چاری ٹیم ٹریول کر رہی تھی اور بچوں کے لیے کام کرتی اس میں میں ڈاکیمنٹری بھی بنا رہا تھا اس میں ہم ریسرچ ہی کر رہے تھے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے بچے بچے سوچتے کس طرح سے ہیں ان کو کیا چیزیں پسند ہیں تو ان کے لیے کیا ایسی چیزیں لائی جائیں کہ وہ ان کو اٹریکٹ بھی کریں اور ان کو پھر بڑا انسان بھی بنائیں تو اس پہ میری وہ فلم تھی اور وہ پھر انٹرنیشنلی کافی چلی ٹھیک سر سر پاکستان کے آج کل کی یونگ جنریشن آگے بڑھنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے میوزر کے حوالے سے فلم کے حوالے سے ٹراموں کے حوالے سے اچھا دیکھیں دو تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری یونگ جنریشن کو سب سے پہلے تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں بہت یونگ لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور they are very talented تو میں آپ لوگوں کو کہوں گا you guys are very talented اس کے اوپر کام کریں اب وہ ایکٹنگ کا ٹیلنٹ ہے اب وہ چاہے میوزک کا ٹیلنٹ ہے چاہے بولنے کا ٹیلنٹ ہے چاہے سائنستان بننے کا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ پر فوکس کریں اور پھر لیفٹ رائٹ اب بھول جائیں صرف سارا کچھ فوکس کریں ڈسٹریکشنز کو سائٹ سے نکالیں ہارڈ ورک کریں اور ساتھ ساتھ بڑے لوگوں کی کہانیاں پڑھیں دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے کیسے بنیں اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ لگے رہے تو آپ دنیا میں کسی سے کم نہیں پاکستان بھی اتنے ہی بڑا ملک بن سکتا ہے جتنا کہ کوئی بھی ملک ہے میوزک کے حوالے سے بات کریں تو بچوں کے حوالے سے آپ اپنے بچوں کو کیسی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور اول حال بچوں کی بات کریں تو آپ نے کیا کیا ٹریننگ کروایا میوزک کے حوالے سے اچھا میوزک کے حوالے سے کیونکہ میں ورکشاپس پر رہا تھا ہوں اس طرح کی چیزیں کراتا ہوں میوزک کی نمبر ون تو یہ ہے کہ میوزک ایک ایسا میری ورکشاپ کا حق ہوتا ہے کہ بچے آپ کو اس زمان میں بات کرنی ہے جو بچوں کی زبان ہے جو نئے لوگوں کی زبان ہے تو مجھے یہ میوزک کا علاقہ میرے معنی سے ایک ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے ان کی بیسک گرومنگ بھی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ تو وہ میوزک سیکھنا وہ میوزک کی ورکشاپ ان کو اپنے تعلیم میں بھی ان کو ہیلپ کرتی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ان کا دماغ کھل جاتا ہے کہ لرن کیسے کرنا ہوتا ہے ریسرچ کیسے کرنی ہوتی ہے پھر اپلائے کیسے کرنی ہوتی ہے تو یہی ساری چیزیں پھر میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کی اور ماشاء اللہ سے وہ دس بارہ سال کے ہی تھے تو بی بی سی نے ان کو انٹرویو کیا اور ان کو they were considered as the youngest band of پاکستان اور اب میری کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں یہ دیکھیں دس بارہ سال کے عمر میں وہ مشکل چیزیں انہوں نے وہ کر لیں جو بڑے بڑوں سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس کو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے قریب ہی رہیں ان کے ساتھ فرینڈلی اب فرینڈلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی باؤنڈرییں کروس کر دیں میں نے ایک باؤنڈری لائن بھی لگائی بھی ہے بچوں کے لئے لیکن ساتھ ہم ہر قسم کی بات کریں ایک اہم رول ہوتا ہے ایک اہم رول ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر کرتے ہیں تو پھر اگر آپ والدین اس طرح سے کریں تو آپ کے بچے پاکستان کو کہیں پہ بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یہی ایک گر ہے والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ یہ ایسے ریلیشنشپ رکھنے کی ضرورت ہے دیرون ملک میں آپ کون کون سے کام سرنجام دیتے رہے ہیں اچھا اگر ہم کمیرشلز ہم میں نے کافی زیادہ کی ہیں جن میں دیکھیں ہماری کمیرشل کی دنیا یہ ہوتی ہے پروڈکس کی کہ اس میں جو پروسی ملک ہے کیونکہ ان کی ہیروینز اور ان کے سارے لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کے لوگ پروڈکس کریتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کے ساتھ پھر ہم نے کافی زیادہ جو ان کی ٹاپ ہروینز ہیں اگر کہیں گے تو میں نام بھی لے دوں گا لیکن وہ ان کی ٹاپ ہروینز ہیں اور مس انڈیا مس ورل ان سب کے ساتھ میرے کمیرشلز بنائے ہیں اور اس کے بعد جو وہاں کا انٹرنیشنل کرو تھا جو کہ ہم جب باہر جاتے ہیں ہم ایسی جگہ یوز کرتے ہیں جو کہ جہاں پہ دونوں لوگ آ سکیں تو وہ کارمنلی دبائی کو سوٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہ دونوں ایزیلی ایکسز ہوتا ہے تو وہاں پہ سارا کرو انٹرنیشنل ہوتا ہے تو پھر انٹرنیشنل کرو ہوتا ہے اور اگر آپ کو فلم میکنگ آتی ہے آپ کو وہ لنگو آتی ہے تو پھر آپ انٹرنیشنل کرو کے ساتھ بڑے اچھی طرح سے جیلنن ہو جاتے ہیں تو اس ویسے میرے پروجیک کافی سکسیسفل ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اچھا آج کل تو پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو کوئی فلم انڈسٹری نہیں ہے ٹھیک ہے ایک زمانے میں تھی سکسٹیز سیونٹیز میں اور کیا انڈسٹری تھی کیا میوزک پروڈیوز کیا انہوں نے کیا فلمیں پروڈیوز کی ہیں تو وہ میوزک میں آپ کو میں آپ کو شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں وہ فلمیں وہ میوزک انڈیا کسی بھی لیول پہ جا کے آپ ان کو کمبیر کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی بھی اسٹھیٹیکلی بھی کنسپچلی بھی وہ اتنا اچھا میوزک تھا اب سوچنا یہ ہے کہ وہ ختم کیسے ہو گیا کیونکہ میوزک اٹسلف تو نہیں بن جاتا نا اس کو کوئی بناتا ہے تو وہ بنانے والے لوگ نہیں رہے ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے میوزک پڑھا تھا جنہوں نے نہ صرف میوزک پڑھا تھا بلکہ وہ دوسری سائٹس پر بھی انہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے تھے ایڈیوکیشن میں ان کا اور بھی ایکسپوڈجر تھا تو انہوں نے ایسی چیزیں منائی فلمیکرز بھی وہ تھے جنہوں نے گونوں سے بھی سیخی ہوا تھا جنہوں نے انٹرنیشنلی بھی کام کیا تھا تو انہوں نے ایسی فلمیں بنائی ایکٹرز بھی ایسے ہی تھے تو یہ بہت بڑا گیپ آ گیا اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح سے گیپ آیا اور لیکن پھر اب اچھی فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں لیکن اس اچھی فلموں میں صرف ایک دو چیزیں جو ہے یہ تو یہ ہے کہ ہماری جو فلم انڈسٹری اس وقت کی فلم انڈسٹری میں اس میں میجر جو فرق تھا وہ کہانی کا ہے وہ میسج اورینٹڈ کہانی ہوتی تھی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی لیکن اس پہ میسج ہوتا ہوتا جو کہ قوم کو کہیں سے میسج دی رہا تھا اب جو 99 فلمیں پرسنٹ بن رہی ہیں وہ انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ بھی وہ لیول سے تھوڑا نیچے انٹرٹینمنٹ کو لے آئے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہے اور پھر ایک فلم کی نا ایک سینما کی ایک ٹکنیک ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ ٹیکنیکلی بات کریں گے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو یہ جو فلمیں بن رہی ہیں یہ ٹیلی ویژن ڈراما کی ٹکنیک پر بن رہی ہیں اس وجہ سے ان کا کچھ ایک دو ہیں جو واقعی بڑی اچھی ہیں وہ سینماٹک بھی ہیں لیکن جو زیادہ تر ہیں کیونکہ سارے ڈریکٹرز وہ ٹیلی ویژن والے ہیں تو انہیں فلم شوٹ اس طرح کرنی نہیں آتی تو لیکن بہت اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شوٹ کیا تو یہ ذاتھ تھوڑا سا اس وقت ہے لیکن انشاءاللہ آگے جا کے اور اچھی فلمیں بنائیں گے اچھا سر ڈرامانس کے حوالے سے بات کریں تو آج کل کے جو ڈرامانس بن رہے ہیں سارے پیار محبت کے حوالے سے اپیسوڈ ساری محبت اس میں اس میں کوئی میسیج ہمیں نظر نہیں آتا صرف محبت نظر آتی ہے لارس میں لڑکی لڑکی کی شادی ہو جاتی یا کیا ہو جاتا ہے اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں یا محبت ایک بڑا اچھا میسیج ہے محبت بڑی زوری ہے اب آپ کو یہ دکھانا ہے کہ وہ محبت جو ہے وہ کئی ولگریٹی میں تو نہیں کنورٹ ہو رہی بس یہ تھوڑا سا لائن رکھنی ہے ٹھیک ہے پہلے کی فلمیں تھیں اُن میں محبت دکھائی جاتی تھی لیکن اس کو ولگر نہیں کیا جاتا تھا محبت ایک بہت خوبصورت ریلیشنشپ ہے ایک نیچرل بانڈنگ ہے لڑکی کی اور ایک لڑکے کی اور وہ کیا ہمارے معاشرے میں ہوتی نہیں ہے اب اس کو دکھاتے کیسے ہیں یہ پرابلم ہے تو محبت ضرور دکھانی چاہیے محبت نے بڑی بڑی خوبصورت شائری ہمیں دیا محبت نے ہمیں بہت خوبصورت پینٹنگز دیا محبت نے ہمیں بہت خوبصورت میوزک دیا کیا کچھ نہیں دیا محبت نے لیکن اس لائن سے نہ ہوتا رہے دیکھیں جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کو نکھارنے آیا ان کو انٹرٹین بھی کر رہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی رسپونسیبیلیٹی بھی ہے تو محبت ضرور کریں لیکن اس لائن سے نیچے نہ ہوتا رہے سر آپ کے میوزک ایکسپرٹس ڈراما ایکسپرٹس فلم ایکسپرٹس سر آپ کو اگر میں بات کروں تو میوزک انڈسٹری کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ایکسپرٹس کیا کہیں گے آپ امپروو کی بات کریں تو ایک تو یہ ہے کہ بڑا اچھا میوزک پیڈیو سنا شروع ہو گیا ہمارے بہت سارے نام ہیں جو میوزک کے جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے بہت اچھا میوزک بنا رہے نئے لڑکے لڑکیاں بہت ٹیلنٹ ہیں اب یہ ہے کہ ہمیں ان ساروں کو اپنا میوزک کہیں پر دکھانا بھی تو ہے کہیں سنانا بھی تو ہے اس کے لئے جگہیں کام میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ گیپ کام ہو گیا آپ انٹرنیشنلی اپنی پرڈکس لانچ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پہ کچھ پرائیوٹ لوگوں کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی ایسے پلیکٹ فارمز دینے چاہیے جن پہ سٹیپ بائی سٹیپ ان سارے ٹیلنٹڈ لوگوں کو بتایا جائے اور ان کو گائیڈ کیا جائے تو یہ آپ کو نام بھی دیں گے اور میں بتاؤں بہت زیادہ فارن ایکسچینج بھی آپ کو دے سکتے ہیں یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کو بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے سر ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ریسنٹلی میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کا نام ہے کاشف سٹوری تیلنگ سیشنز یہ ایک ایسی کہانیاں میں لے کے آ رہا ہوں یہ ابھی تو ڈیجیٹل ہے ویب پہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس چینل کا نام ہے ون اے دی یونیورسل کنیکشن اور ای ٹھنک احمد ہم اس کا لنک بھی دیں گے تاکہ لوگ اس کو بھی فالو کر سکیں کیونکہ اور یہ بڑی ضروری ہے امپورٹنٹ ہے کہ میرا جتنا ایکسپیڈنس ان ساری چیزوں کے ساتھ گزرا ہے اب میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آج تک کیا پرابلم ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو اپنے لیڈرز کو ہم نے صرف بلوریفائی کیا ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ وہ لیڈرز بنے کیسے وہ کیا انہوں نے کیا کیا سٹیپس تھے جن کی وجہ سے وہ آج ان کا اتنا نام ہے تو یہ کاشف سٹوری ٹیلنگ سیشن میں جو خاص تیجہ جن میں ابھی اب تک میں کر چکا ہوں قائد آزم جو ہمارے ایک ٹاپ لیڈر ہے اس کے بعد علامہ اکبار جو ہمارے ایک ٹاپ لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان بنائے اور آج ہم جہاں ہیں ان کی کہانیاں میں نے اس طرح سے سنائی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا اور وہ کتنے سادگی سے اور آنسٹی سے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ کے محنت سے اپنے لوگوں کے لیے ایک وطن لے کیا ہے یہ اگر آپ ان کہانیوں کو دیکھیں گے تو یہ بڑی ایک لرننگ کے لیے ساتھ ساتھ میں نے ای بی صاحب پر کیا اتنے بڑے انسان اتنے بڑے انسان اس کہانی کی خاص بات ہی یہ ہے کہ وہ کس کس طرح سے گندے نالوں تک میں چلے جاتے تھے لوگوں کو مدد کرنے جہاں کوئی قریب سے نہیں گزرتا اس طرح کے بڑے لوگ ہم نے پروڈیوس کی ہیں انہیں اون کریں ان کی کہانیوں سے سیکھیں تو یہ میں ابھی کہانیاں لے کے چل رہا ہوں اس کو پھر انٹرنیشنل میں لے کے جانا چاہتا ہوں اور پھر یہ کہانیاں لے جا کے میں اپنی ورکشاپ میں جو میں کراتا ہوں یونیورسٹیز کالجز میں میں ایز ای رول موڈل سارے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اور میں اپنے بچوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ جیسے کتاب پڑھتے ہیں جب آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کتاب پڑھی تو اس میں آپ نے کیا سیکھا تو نہیں پتا ہوتا نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو کہ آپ نے سیکھا کیا یا آپ نے کوئی مووی دیکھی تو کیا سیکھا تو یہ جو سیشنز ہیں یہ اس لیے بنے کہ ہماری اوورال قوم کو انیلیٹیکل سنس آجائے چیزوں کی تو یہ میرا نیکس اب جو پروجیکٹ ہے وہ چال رہے آج کل عدب کی حوالے سے بات کریں تو عدب سے کس حد تک لگاؤ ہے شائری سے کتنا لگاؤ ہے آپ کو اچھا شائری جب آپ عدب سے لگاؤ ہے بلکل بہت زیادہ انٹرنیشنلی اور جس طرح اگر دیکھا جائے اچھا ایک یہ بات ہے کہ مجھے نام نہیں بہت زیادہ یاد رہتے چیزوں کے لیکن پتہ نہیں کیوں لیکن میں اچھی چیزیں یاد رہتی ہیں اقبال سب سے بڑی انسپریشن غالب اقبال میر تکی میر بہت سارے یہ ساری لوگ ہمارے پرانے یہ سارے ہیروز لیکن اقبال کی جو شائری جو مجھے لگتا ہے اس پر ہم نے کام بھی کیا بہت زیادہ جو ان کو مختلف دوسروں سے بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی خالی جو اس کو آپ کہتے ہیں نا صرف محبت کی شائری وہ محبت کی شائری ہم اس میں محبت ہے لیکن وہ انسان کے اندر وہ ولولا پیدا کرتے دی ہے کہ آپ کو اپنی یونیکنس نظرانی شروع جاتی تو مجھے اس لیے اقبال کی جو شائری ہے نا وہ بہت انسپائر کر دی اور اقبال کا سارا کام اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت خوبصورت کام کیا جو ہیں لاہور کے حوالے سے بات کریں تو لاہور کو کیسا دیکھتے ہیں کب سے لاہور میں رہ رہی ہیں شروع سے ہم لاہور میں رہ رہے ہیں اور لاہور ایک بڑا ہی خوبصورت شہر ہے لاہور کی بات میں آپ کو مختلف بتاؤں کہ لاہوری ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں لیکن اب باہر آپ جائیں گے نا تو لوگ آپ کو ہاتھ ملا کے ملیں گے لاہوری آپ کو جس کو آپ کہتے ہیں نا جب بھی ڈال کے ملے گا یہ لاہوری کا ایک کلچر ہے کہ وہ بہت کلوز ہے وہ ہمیشہ سے ایسے ہیں وہ لاہوری جو ہیں نا بڑے اوپن قسم کے لوگ ہیں آپ جہیں شہروں میں جا کے آپ کسی سے بات کریں وہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے کئی دفعہ آپ کو بڑے شغل بھی لگا دے گا لیکن کیونکہ وہ ان کی بڑی اونسٹی ہے بڑے ایک بڑے سمپل سے لوگ ہے کیونکہ اب لاہور بہت بڑھ گیا ہے تو مختلف ہو گئے ہیں لیکن یہ خاص ایک لاہوری ہے نا اس میں آپ کو یہ ملے گا صبح جائیں تو آپ کو بڑے مزمدار ناشتے آپ کو ملیں گے دوپہر کو آپ جائیں تو لوگ ریڈیو میں کھڑے پہ کھانے کھا رہے ہیں اور ان ریڈیو کے کھانے کا کیا مزا ہے جی وہ آپ کو ریسٹورانٹس میں بھی نہیں ملے گا لیٹرلی اور لوگ لائنیں لگاتے ہیں اور اس طرح کی بھی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ رات کو تین تین بجے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں لائنوں میں کہ وہ کھانا اس کا جب اس صبح فجر کے وقت ناشتہ لگائے گا تو ختم ہو جائے گا تو لاہوری کھانے کا وہ ہے ہمیشہ سے تو جو لاہوری ہیں بڑے مزدار ہیں لاہور is a beautiful place پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں پاکستان جی سارا خوبصورت ہے پاکستان کی ہر جگہ کے لوگوں کی اپنی مزداری ہے اگر آپ سندھ میں چلے جائے ان لوگوں کی اپنی ایک simplicity ہے ہم نے سندھ کے اندرون میں بھی جا کے شیوٹ کیا ہے اس کے علاوہ پھر ہم ادھر بھی دوسری سے بھاول جہاں پہ جو ان کا ڈیزرٹ والا ایریا ہے وہاں پہ بھی ہم گئے ہیں شیوٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ ہم سکردو سائٹ پہ بھی گئے ہیں ہر لوگوں کی ایک کاس قسم کی مہمان نوازی ہے لوگ کہیں گے نا کہ بٹان بڑے مہمان نواز ہیں نہیں یہ سارے لوگ مہمان نواز ہیں اصل میں ہم لوگ گبراتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ ان سے تھوڑا سا بات چیت کریں تو یہ سب لوگ اتنا اچھا آپ کو گرم کم کرتے ہیں چاہے بلوچستان چلے جائیں پنجاب، سن، یہ جو خیبر بکتون کھا کہیں آپ چلے جائیں پاکستانی لوگ بہت ویلکمیں گے نو ڈاؤٹ آباوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ ٹریول کرتے رہتے ہیں تو ٹریول سے کیا کریٹیوٹی آپ نے مائن ملاتے ہیں ٹریول آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے میں یہ آپ کو بڑی ایک مزدار یونیک چیزیں بتاؤں گا کہ جب ہم بالکل شروع میں تھے تو ہمیں ہمارے تیچرز تھے تیٹر کے اور لکھنے کے لیے وہ ہمیں ایک اسائنمنٹ دیتے تھے کہ لوگوں کی observation آپ کو کیسے آپ کو دیکھ کے characters کو تو یہ نو میں کیا کرتا تھا ایک جگہ سے ایک بس سٹاپ سے کسی ایک وین میں بیٹھا اور پورا اس کا وہ travel کیا جہاں تک انٹ تک جانے اور اس کے بیچ میں جو لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کی expressions کہ یہ کس طرح کا بندہ ہوگا کیا ہوگا اس کے پیچھے کیا چل رہا ہوگا کیونکہ ہر بندے کی اپنی کہانی ہوتی ہے اس سے میں نے بہت لین کیا بہت زیادہ لوگوں کو کس کی کہانیاں لکھنے میں اس نے بہت لین کیا اور پھر آپ جب لاہور سے بار travel کرتے ہیں تو environment ہر جگہ کا ایک خاص as a musician میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک خاص سور ہوتا ہے ایک خاص نوٹ ہے وہ آپ کو اس طرح سے جوڑتا ہے آپ پہاڑوں میں چلے جائیں وہ آپ کو خاص طرح جوڑے گا آپ سہراؤں میں جائیں ان کا ایک خاص silence ہے ایک خاص تیزی ہے جو آپ کو خاص چیزیں بتاتے ہیں تو یہ تو سیکھنے پہ ہے آپ کے ایک نظر کھولی ہو آپ صحیح استادوں نے آپ کی نظر کھولی ہو تو آپ کے لیے ہر چیز ہی مجھدار ہوشکتی کاشیف صاحب آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے کامیابی یہ ہے کہ number one تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تین چیزیں ہیں کہ آپ کی آپ arts science اور spirituality یہ تینوں لوگوں کا ان تینوں فیلز کا جب combination آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی کامیابی کی definition horizon کھول جاتا ہے ٹھیک ہے تب ہی آپ اللہ تعالی سے connect ہو جائیں کیونکہ یہ آپ منے نہ منے تھوڑی سے بھی آپ کے نظر ہے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ کائنات جو ہے آپ تو ہر ایک نے ماننا شروع کر دیا science خود کہتی ہے کہ یہ جو کائنات ہیں یہ خود سے خود نہیں ہیں اس کے پیچھے ایک creator ہے اور میں تو ہمیشہ سے لوگوں کہتا ہوں یہ اللہ تعالی نے یہ دنیا بنائی نہیں ہے یہ آپ کے اور میرے لیے بڑی خوبصورتی تھی سجائی ہے یہ بنانے کا ورڈ نہیں ہے سجانے کا ورڈ ہے آپ دیکھیں تو صحیح پھول پتے دریا خوشبوت ذائقے تو یہ بنائی ہے یہ سجائی ہے آپ کے لیے کہ کوئی مہمان آتا ہے نہیں جس طرح آپ کے اس کے لیے سجاتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے سجائی ہے تو کتنا رحمان و رحیم ہے آرٹسٹکلی کتنا پیور ہے اس کو جانے اور اس کے ساتھ اگر آپ جڑ گئے تو آپ کو ایک ایسی سیڈیسفیکشن اندر سے ملے گی کہ آپ کے باقی سارے معاملات جو ہے وہ درست کر دے گی اور یہی کامیابی ٹھیک کاشیف صاحب جو بچے جو ینگسٹرز جو تھوڑا بوتا گا سکتے ہیں میوسک سے تھوڑا لگاؤ رکھتے ہیں تو ان کے لیے آپ کا کیا مشہورہ ہے ان فیوچر وہ اپنے کام پر فوکس رکھیں کیونکہ ان فیوچر انہوں نے پلین بنائے ہوتے ہیں کہ میوسک میں جانا ہے لیکن گھر والے کہتے ہیں نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا لیکن ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے میوسک بھی ہوتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو کئی دفعہ نہیں بھی پتا ہوتا ہے ایکسپوزر نہیں ہوتا ہے کہ یار یہ فیل اس کو پکڑ لیا تو آپ کو فائنانچلی یہ ہی ڈر ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کو کہ یار یہ میوسک میں پڑ گیا تو یہ ضائع ہی نہ ہو کیا کرے گا بڑھاؤ کے تو اگر آپ کا بچہ صحیح طرح سے سیکھے اور پھر صحیح سٹیپس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جوڑتا چلا جائے تو وہ نوملی جو لوگ سائنس آرٹس پڑھتے ہیں ان سے کئی گناہ زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں تو اس میں کوئی گھبران کی بات نہیں ہے لیکن آپ صرف بچوں کو جو اور جو بچے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس فیل میں گلائمر ہے سب کچھ ہے شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے میوزک میں میوزک میں شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تو پھر تھوڑا پراپرلی کسی استاد کے ساتھ بیٹھیں لرن کریں ایک ہارڈ ورک کر کے گزریں پھر دنیا خود آپ کی تعریف کرے گی خود آپ اپنی تعریف نہ کرتے رہے آپ اپنے آپ کو گیج کریں دو چار دوستوں میں بیٹھیں اور اس کے علاوہ بھی کسی کو اپنا گاہ کے دکھائیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پھر اگر وہ آپ کو کہیں کہ آپ کو نہیں آتا تو پھر سیکھیں اگر آپ سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور آخر میں آپ کا کیا پیغام ہے لاہور کے لوگوں کے لیے میوزک کے لگاؤ جو رکھتے ہیں ان کے لیے اور عوام کے لیے میرا جی عوام سے سب لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی یونیکنس جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے گفت دے کے پیدا کیا اس کو نہ مرنے نہ دیں وہ اکثر لوگ یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک بات دھتا ہوں یہ ساری چیزیں اس کو مارنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں آپ کا تعلیمی نظام بھی اس کو مار رہا ہے آپ کی باقی انڈسٹری بھی اس کو مار رہی ہے آپ کی نوکریوں کا سرکل آپ کی سب چیزیں اس کو مارنے کے لیے مرنی ہیں لیکن آپ ذرا نظر گھما کے دیکھیں جن جن لوگوں نے اس کو نہیں مرنے دیا ان کا نام ہے اس وقت دنیا میں سٹیف جوبز مرنے نہیں دیا اس کو بل گیٹس مرنے نہیں دیا اس کے علاوہ آپ دوسری فیلز میں سائنٹسٹ میں دیکھ لیں آئنسٹائن اس نے مرنے نہیں دیا دودھر سے آپ دیکھیں سٹیفن ہاکنگز اس نے نہیں مرنے دیا آپ آرٹ کی دنیا میں دیکھ لیں تو وین گو دیکھ لیں آپ لوگ اس کے کام پر فرانس کے پاس ایک ہی چیز تو ہے دکھانے کو وین گو نہیں مرنے دیا تو اس گفٹ کو مرنے نہ دیں دھونے اس گفٹ کو اور اسے بڑھا کریں وہ آپ کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سننے والوں کو بہت کچھ سکنے کو ملے گا بہت بہت شکریہ آپ کا اور سٹی بلیز جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروکرم سونا اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد جی تو ناظرین آپ نے انٹریڈیو تو سونا باتیں تو سنی بہت ساری باتیں ہو گئی اور اب ہم میوزک کی طرف بڑھنے لگے ہیں سید کاشف محسن صاحب سے میوزک کے بارے میں جانیں گے آپ دیکھیں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بہیں گے دیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی